بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے فضل سے میں بھی ٹھیک ہوں تو جی آج کی ویڈیو میں میں آپ سے صبح کی کوئی تھوڑی سی روٹین شیئر کروں گی یہ آج کی ویڈیو ہے تو اس میں آج ہم آپ کو فریش مہتی کے پراتھے بنانا سکھائیں گے اور موسم اچھا ہے دیکھیں اتنے بادل آئے ہوئے ہیں تو اس لئے ہم بنا رہے ہیں آج میتھی کے پراتھے ہمارے گھر میں میتھی کے ہمارے گھر میں پراتھے نہیں کھائی جاتے بہت زیادہ کبھی کبھی ایسا موسم ہو تو پھر بنا لیتے ہیں کبھی آلو کے یا میتھی کے یا زیادہ تر ساکھ کے نہیں تو سیمپل ویسے ہمارے گھر میں زیادہ پراتھے کھائی نہیں جاتے اور ہم زیادہ سمپل روٹی کھاتے ہیں تو آج موسم اچھا تھا تو اس لئے ہم نے بنائے میتھی کے پراتے تو جی یہاں پہ میں اور زین جا رہے ہیں فریش میتھی لینے ہم نے تو نہیں اگائی ہوئی میتھی سبزی میں نے اپنی آپ کو دکھائی تھی اس میں میتھی دیکھا ہے نہیں تھی تو ہم نے نہیں اگائی تو یہ تایا پکہ گھر جا رہے ہیں وہاں سے ہم میتھی لائیں گے فریش فریش میتھی فریش چیز سے جو بھی چیز بنائی جائے اچھی بن دی ہے تو میتھی ہم فریش توڑ کے لائیں گے اور پھر اس سے ہم پراتے بنائیں گے یہ باہر کا ویو ہے یہ ہمارا دیرہ ہے اور یہ پاس ٹرپین ہے تو یہ دیکھیں چل نہیں رہی بند ہے کھیتوں میں ضرورت نہیں ہوگی پانی کی اس لئے بند پڑی ہے یہ ساتھ ہی زین کھڑا ہے سیکل پہ میرے ساتھ جا رہا تھا یہ ادھر ہمیں چکی ہے اور یہ ہے میرے تایابو کا گھر یہاں پہ ہم جائیں گے اور فریش میتھی توڑ کے لائیں گے فریش میتھی سے اچھے بنیں گے پراتے جو بھی آپ چیز بنائیں فریش چیز سے اچھی بڑتی ہے دکانوں پہ پڑی بھی بات چیزوں سے اتنی اچھی نہیں چیز بنتی میتھی کے پراتے بھی میتھی کے پراتے بھی فریش میتھی توڑ کے بناتے ہیں اور آپ سے شیئر کرتے ہیں ان کے پاس دو درہ کی میتھی گائی ہوئی ہے دیکھیں ایک ہے دیسی میتھی اور ایک ہے فارمی تو دیسی میتھی ہم توڑیں گے اس سے اچھے بنتے ہیں پراتے تو یہ دیکھیں جی کوئی بھی نہیں جاگرہ باہر کوئی بھی نہیں اندر ہیں یہ جی میتھی ہے دیکھیں فریش فریش ہے یہ مولیاں پاس اور یہ پاسی پالک ہے انہوں نے بھی ساری سبزی گائی ہوئی ہے تو یہ میتھی توڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم جا کے پراتے بنائیں گے دیکھیں کتنی پیاری ہے اور فریش فریش ہے گرین گرین یہ دیکھیں بھی ورز ہم نے میتھی توڑ لی ہے اس طرح کی سے کچھ اور ہم نے اس کے پتے پتے توڑے ہیں نیچے سے کٹا نہیں کیونکہ وہ زیادہ بڑی بھی نہیں تھی اور اس طرح توڑ کے یہاں پہ ہم گھر آگئے تھے اور ہم نے میتھی کو دھو لیا تھا اچھی طرح سے دھو کے اور ہم اسے کٹ لیں گے ایسے ہی پکڑ کے رفلی کٹ لیں گے کوئی پیسیل کٹنگ نہیں ہے اس کی بس ایسے ہی کٹ لیں گے رفلی اور اسے پھر مسالے کنڈی میں ڈال کے اور باقی مسالے ڈال کے جو آپ ہمیں چاہیے وہ ڈال کے اسے پیس لیں گے میتھی یہاں پہ تیار ہے یہ سے ڈالیں گے اور باقی مسالہ چاہت ڈال لیں گے اس میں ہے سبز میرچے ہیں سورک میرچے ہیں گرم مسالہ ڈالیں گے نمک ہز بے ضرورت اور میرچ وغیرہ بھی آپ اپنے ٹیس پہ ڈال لیں سکتے ہیں کوئی زیادہ ڈالتا ہے میرچے مسالہ پسند کرتا ہے اور کوئی کم ہمارا زیادہ ہی ہوتا ہے اور یہ نمک بھی ہز بے ضرورت ڈال لیں گے جتنا آپ مناسب سمجھیں یا جس حساب سے آپ نے روٹیاں پٹانی ہو کم یہ زیادہ ہو سکتی ہیں میرچے چلی گئی اور اسے اب ہم پیس لیں گے کنڈی ڈنڈے میں پیس گے اور پھر ہم اس کی روٹی بنائیں گے اس موسم میں اس طرح کی چیز اچھی لگتی ہے کھانے میں بھی پراتھے یا اس طرح کی کوئی اور چیز سبح سبح میں آکے کھا لیں ناشتے میں تو اچھی لگتی ہے ہمارا ناشتہ بھی یہ ہوتا ہے لنج بھی یہ ہوتا ہے ہم دوپیر کا کھانا لیدہ سے نہیں کھاتے ہیں سردیوں کے خموص میں خاص کر ہمارے یہی روٹین ہے نو دس بجے کھانا کھانا ہے اور اس کے بعد شام کو کھانا کھانا ہے یہ ہمارا ناشتہ ہے اور یہی دن کا کھانا ہے یہ ہم پیس رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ تیار ہے اچھی طرح سے پیچ لیں گے اس میں ایسے تیار ہو گئی اب ہم یہ روٹی بناتے ہیں پراتھا تو یہاں پہ ہم پراتھا بنائیں گے ویسے بنائیں گے جیسے ناربن گھروں میں بنتا ہے ایک کو پیڑا لیں گے دو پیڑے اور اس کے اسے روٹی بال شیپ دے کے اور اس کے اندر رنگھی اور میتھی جو ہم نے یہ تیار کی ہے وہ ہم ڈال کے اور اس کی پراتھا بنا لیں گے کوئی سپیشل طریقہ نہیں ہے نارملی سب گھروں میں ایسے ہی بنتی ہوگی تو میں نے آپ سے صرف اپنا طریقہ شیئر کرنا تھا تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں گھی لگا لیں گے کچھ اس طرح سے اور آئل گھی جو آپ کے پاس ہو میرے پاس آئل تھا تو میں نے آئل استعمال کیا ہے اور اس طرح سے میتھی ڈال کے ہم اس کا پراتھا بنا لیں گے اچھا لگتا ہے پراتھا اس طرح سے بنائیں آپ اور ہم سے شیئر کریں کومیٹ بکس میں بتائیں ہمیں بھی آپ کو ہمارا طریقہ کس طرح کا لگا آپ کو ہمارا طریقہ اس طریقے سے بنانا پراتھا ہے آپ پسند آیا آپ کو اچھا لگا یا نہیں تو ہم سے ضرور شیئر کیجئے گا اور اس طرح سے ہم نے روٹی بنا لینی ہے بیل نہ چکوانا استعمال نہیں کرتے ہیں ہم لوگ ہاتھ سے استعمال کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے جو دھیاتوں میں ہوتے ہیں گاؤں میں ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اسی طریقے سے بناتے ہیں روٹی روٹی یا پراتھا جو بھی آپ بنائیں گے تو یہاں پہ ہم نے روٹی بنا لی ہے پراتھا تیار کر لیا ہے اور طوے پہ گھیل گانے کے بعد جی پراتھا طوے پہ ڈال دیا ہے اس کی ون سائڈ بنا لیں پکا لیں گے اور تھوڑی در بعد دوسری یہ ان بیلنس ہو جاتی ہے میتھی اس کے اندر تو یہ تھوڑے بہت گریک آ جاتے ہیں اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بلکہ پک کے اچھا بن جاتا ہے اس طرح تو یہ ایک سائڈ پہ گھیل لگا لیں اب ہم یہاں پہ گھیل لگا لیں گے دونوں سائڈوں پہ اور اسے پکا لیں گے ہلکی آنچ پہ آپ پراتھا بنائیں اور آگ پہ بنائیں تو اس کا کیا ہی مزہ نہیں آج تو ہم بنا رہے ہیں طوے پہ گیس پہ تو کبھی آگ پہ بنائیں گے تو وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے وہ بھی اچھا بنتا ہے اس آگ پہ منانے سے ہلکیل کی آگ ہوتی ہے تو اس پہ اچھا سا کرسپی سا بنتا ہے اور یہ آپ چائے کے ساتھ کھائیں یا دہی اور اچار کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے تو یہ جی ایک پراتھا تیار ہو گیا ہے اب جی ہم دوسرے پراتھے بھی تیار کریں گے کیونکہ سب نے کھانے ہیں تو سب کیلئے ایک ایک تو بنیں گئی تو جی یہاں پہ دوسرا پراتھا یہ تیار ہے اور یہ چلا گیا اس کو بھی ہم ویسے بنا لیں گے جس طرح پہلے بنایے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ